اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جلگاؤں شہر کی ایک خاص ریپورٹ اس وقت ہمارے ریپورٹر آصف شیخ نے بھیجیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ گزشتہ کل جلگاؤں شہر میں انتخابی پرچار و پرسار کی جو گہمہ گہمی ہے اور جو دھوم مچھیوی ہے اب جیسے جیسے الیکشن کی تاریخ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے پرچار پرسار ریلیا بھاشن بازیاں تیز ہوتی جا رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ جلگاؤں شہر میں بیجی پی نے پھر تیسری بار راجو آمہ کو ٹکر دیا ہے ایسے ہی مہا بکاس اگاری سے ادھا اٹھا کرے گھٹ سے شوسنا گھٹ سے جیسری تائی مہا جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور اپکس امیدوار بھی بڑی دھوم سے ریلیا کر رہے ہیں آسف شیخ ہمارے ریپورٹر نے بتایا کہ گزش تکل کل بھوشن پاٹل جو اپکش امیدوار ہے ان کی ریلیا خاص طور سے بڑے زور شور شوری ہے مسلم کالونی دنگل گرست کالونی میں ایک کورنر میٹنگ بھی کل بھوشن پاٹل کی ہوئی ہے وہاں کے ذمہ داروں نے اپنے انداز میں اپنے مسائل کو بیان کیا کہ ہمارے کیا کیا مسائل ہیں کل بھوشن پاٹل نے ان تمام مسئلوں کو حل کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے اس انتخابی کورنر میٹنگ میں بڑی تعداد میں مرد اور خواتین بھی شامل رہی ہے خیر کل بھوشن پاٹل جو ہے وہ مسلم محلوں میں آ رہے ہیں لوگوں سے ملقات کر رہے ہیں جگہ جگہ کورنر میٹنگز لے رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی اچھا خاصا پرتیساد اور پرچار پرسار میں لوگوں کا ساتھ مل رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں تھوڑی سی چند جھل کیاں گوزش تکل کل بھوشن پاٹل کی کورنر میٹنگ کی اور یہاں کے سب مولوان تورون تڑکدار سب میرے یوگ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں چھناؤں لڑ کیوں ہوں کہ یہاں پہ سبھی نے آپ کو جو باتیں بولیں گے کہ جلگاؤ شہر کے حالات ابھی کس تک رو بیٹری بنانے ہیں لائٹ لگوانے ہیں تو وہ بھی ایسے کچھ وشیسٹ باغوں میں لگائے گئے یہاں پہ جو ملوط سویدائے دینی ہے وہ بھی کچھ وشیسٹ باغوں میں دی گئے لیکن یہ ایسا کیوں کیونکہ جو آمدار یا پہ چھنکے آئے ہوئے گئے دس سالوں میں ان کو میں نے بھی اوٹ کیا ہوا ہے آپ نے بھی اوٹ کیا آئے جلگاؤ شہر کے ہر ایک ناغرک کے اوٹ پہ وہ چھنکے آئے ہوئے تو ہم سب کا ادھیکار بڑا بری کا ہے جو سویدائے ان کے نزدی کے لوگوں کو ملیے وہ سویدائے ہم کو بھی ملنا چاہیے یہ ہمارا حق ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اب بھی یہ آپ کے بتایا گیا کہ یہ دنگل پرس دنگل کے سالوں میں یہاں پہ نل پینے کا پانی تین تین دن دن دک آتا نہیں ہے یہاں کے جو حالہ پہ بہت خراب ہے یہاں کا ماہول خراب ہے جلگاؤ سٹی میں آپ دیکھ رہے ہوگے تو چلنے کے لئے اچھے راستے نہیں ہیں پینے کے لئے اچھا پانی نہیں ہے ہمارے بچوں کو اچھی سکشہ دینے کے لئے سکون نہیں ہے یہاں پہ ہماری ماتا بہنے جو باہر راستوں پہ سرکشت نہیں ہے جو اکیلی بھوم نہیں سکتی ہے بازار میں جا نہیں سکتی ہے ماتا بہت خراب ہے